بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالغفور آپ کے خدمت میں حاضر آج ہم مولی والا پرانتھا بنائیں گے مولیوں کا موسم آگئے جیسا کہ آئیے دیکھتے ہیں کیسے یہ بنتی ہیں اندر کیا کیا چیز جلتی ہے مولیوں ہم نے لے رہے ہیں دو عزت کاٹ کے بریک بریک ہم نے بنا دی ہیں مولیوں ہم نے کش کر کے رکھ دی ہیں دو عزت اس میں ہم نے نمک ڈالا آدھا چمچ آدھا چمچ سرخ میچ ڈالی ہے آدھا چمچ ہم نے حلدی ڈالی ہے آدھا چمچ ہم نے سوکا دھنیا لیا ہے تھوڑی سی ہم نے مرچیں کٹی ہیں دو تین عزت تھوڑا سا ہم نے دھنیا کٹا ہے بریک بریک اس کے پانی سوکانے کے لیے ہم نے رکھ دی ہیں اس میں یہ چیزیں ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اس کا پانی سوک جائے گا یہ پھر تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کی روٹی بنائیں گے ایک چمچ ہم نے اس میں گھی بھی ڈال دیا ہے اسے ہم اچھی طرح پکا لیں گے بہت ہی مزے کا لذیذ بنتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ مولی کا سارا لب تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کی پرانٹھا بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ مولی کا ہم نے جو مسالہ بنایا تھا وہ تیار ہے اب ہم نے ایک جیسے دو پیڑے بنا لینے ہیں اس کو ہم بیل لیں گے ملی کیا اب ہم اس میں مولے لگائیں گے ہم دوسری روٹی اس کے اوپاہ ڈالیں گے اب سیڈوں سے ہمیں اسے تھوڑا تھوڑا دبا دیں گے تاکہ مسالہ اس کا نہ نکلے اب ہم تبھے بھی ڈالیں گے اس کے اوپر بھی گھی لگا دیں گے نیچے بھی ہم نے ہلکا سا لگایا تھا تاکہ چکت نہ جائے اب ہم اسے پلٹیں گے موزی کا جیسے کہ موسم ہے بہت اچھا بنتا ہے مزے کا آپ دیٹی گھی بھی لگا سکتے ہیں دوسرا گھر ڈالڈا بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دیل کریں ہماری ویڈیو اچھی لگا کریں تو دوستوں سبکرائب ضرور کیا کریں اس کو ہلکا ساپ جمعائیں گے تاکہ وہ اچھی کریں کہ آپ جانا سپک جائے ہمارا پران تھا دیکھیں کیسا کلر آیا ہے بہت زبردست ہلکا براؤں اور اس کو تھوڑی دیر اگر ہم تھوڑی دیر زیادہ پکائیں گے تو یہ کرسپ بھی بن جائے گا کچھ لوگ کرسپ بھی کھاتے ہیں بہت مزے کے ہماری ویڈیو اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی پاتے جائے دو روٹیں بنایتی ہیں اس لئے اندر سے بھی اچھی طرح پھاک جائے تھوڑا شوق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا پران تھا تیار ہو جائے دوستوں بہت مزے کا ٹیسٹی میں نے تو موں میں پانی آ رہا ہے آپ کے بھی آ رہا ہوگا آپ بھی بنائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا میرے لئے دعائیں گے دیے گا اللہ حافظ